نمزکار دوستو سنگر اور ریپر ہینی سنگھ کی پتنی سالینی تلوار نے ان پر سنگین آروپ لگائیں ہینی سنگھ کے خلاب سالینی نے گریلو ہنسا کا کیس درج کر رہا ہے اس معاملے میں ہینی سنگھ کا کوٹ دوارہ نوٹی جاریس کر 28 اگستہ کا اپنا جواب داخل کرنے کا نیدیش دیا گیا ہے اس بیچ یہ خبر سامنے ہی ہے کہ ہینی سنگھ بچھلے کافی سمیہ سے ڈپریشن میں ہے اس کی وجہ کپل کو بچہ نہ ہونا بتائی جارہی ہے ہیندوستان ٹائمز نے شتروں کے حوالے سے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پریوار اس معاملے کو لے کر ایک بیان جاری کرنے کی تیاری کر رہا ہے ہینی سنگھ اور سالینی تلوار کے ایک قریبی کے حوالے سے ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہینی سنگھ سالینی کو بہت پیار کرتا ہے اس کا کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی افیر نہیں رہا وہیں بھی ہینی سنگھ کو کافی سپورٹ کرتی ہے ریپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے کہ وہ سالینی تھی جس نے ہینی سنگھ کو ڈپریشن سے بہار نکالا تھا ہینی سنگھ پچھلے کافی سمیہ سے ڈپریشن میں تھے کیونکہ ان دونوں کو بچہ نہیں ہو رہا تھا فیملی کے اندر کیا پتا نہیں اس کورس کا دعویٰ ہے کہ ہینی سنگھ پہلے سراب پیتے تھے لیکن ان کا افیر نہیں دیکھا قریبی کا کہنا کہ سنگیتکار کی جنگی ہی ایسی ہوتی ہے وہ نسا کرتے ہیں میوزک بناتے ہیں اور پھر سے یہی ڈپیٹ کرتے ہیں باقی ہر پریوار کے اندر لڑائی ہوتی رہتی ہے آپ کو بتا دے کہ سالینی ہینی سنگھ کا بچپن کی دوست ہے دونوں نے سال 2011 میں سادی کی تھی اس کے تین سال بعد ہینی سنگھ نے پہلی بار ایک ریالٹی سو کے دوران اپنی پتنی سالینی کو اپنے فین سے روگرو کرائے تھا سادی کو ایک دسک بیچ جانے کے بعد سالینی ہینی سنگھ پر کئی گمبیر آروپ لگا ہے جن کے مان سنگھ اتپڑن یون اتپڑن جیسی کئی سنگین آروپ سامیل ہیں تو دوستو بولی ووڈ سے جوڑی ہر خبر کے لیے آج ہی ورٹ تک چلنگ کو سسکرائب کریں دنے والد